بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ حج کا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اس طرح سا بزرگترین فرشتوں کو پڑھتے ہیں یہ آپ کے بک میں نہیں ہے لیکن اکثر اس پر سوال آتا ہے کہ بزرگترین فرشتوں جو ہے ان کی تعداد کتنی ہے تو بزرگترین فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ چار ہیں اور ان کے نام کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسرائیفیل علیہ السلام حضرت اسرائیفیل علیہ السلام اور حضرت مکائل علیہ السلام یہ چار بزرگترین فرشتے ہیں ان پر اکثر سوال آتا ہے اور ان کے جو کام ذمہ کیا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ جو کام تھا وہ وہی لانا تھا حضرت اسرائیفیل علیہ السلام سور پونکنا حضرت اسرائیفیل علیہ السلام جو ہے وہ روح قبض کرنا اور حضرت میکائل علیہ السلام جو ہے بارش اور خوراک ان کی ذمہ داریاں ہیں تو اکثر اس پر سوال آتا ہے کہ بزرگترین فرشتوں کی تعداد کتنی ہے تو وہ چار ہے اس میں سے کسی ایک فرشتے کا نام دیا ہوتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ کون سے ذمہ آری ہے تو وہ سورپونگ نہ ہے یا حضرت میکائل علیہ السلام کیا کہ ذمہ کون سا کام ہے تو وہ بارش اور خوراک ہے تو اکثر اس سے دو سوال آتے ہیں ایک تو یہ کہ بزرگترین فرشتہ اکتادات کتنی ہے اور اس میں سے ایک دیا ہوگا اور اس کا کام پوچھ گیا ہوگا کہ اس کے ذیمہ کون سا کام ہے تو آپ اس کو یہ چار فرشتے ہیں ان کے نام بھی یاد رکھیں ایک ٹیکنیکل اسپیکٹ ہے اس میں آپ اور بھی دیکھ لیں کمپیٹیٹو ایگزیم میں اکثر آتے ہیں کمیشن کے اور انڈیس وغیرہ میں یہ سوال اکثر آتے ہیں شاید کیمیک ایگزیم میں نائے لیکن آپ جنر انفرمیشن کے لیے اس کو یاد کریں لیکن جنت کے دروازے پر جو فرشتہ ہوتا ہے اس کا نام رزوان ہے ٹیک ہے رزوان اس کا نام ہے ٹیک ہے اور دوزخ کے دروازے پر جو فرشتہ ہے اس کو ملک کہتے ہیں تو یہ دو ٹیکنیکل چیزیں یاد رکھیں جنت کے دروازے پر فرشتے کا نام رزوان ہے اور دوزخ کے دروازے پر فرشتے کا نام ملک ہے یہ اکثر کمپیٹیٹو ایگزیم میں آتے ہیں تو ان کا نالج بھی آپ کو ہونا چاہیے ابھی ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں ٹاپک ہمارا ہے حج ارکان اسلام کا آخری رکن ہے کلمہ نماز روزہ زکاة ہو گئے ہیں ابھی ہم حج کریں گے تو حج جو ہے نو ہجری کو حج فرض ہوا ہے تو یہ آپ یاد رکھیں کوششن آتا ہے کہ حج کب فرض ہوا تو نو ہجری کو حج فرض ہوا ہے یہ آپ یاد رکھیں اچھا حج کے لغوی معنی حج کے لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا ہے اس پر اکثر سوال آتا ہے کہ زیارت کے حج کے لغوی معنی حج کے لغوی معنی کیا ہے تو زیارت کے زیارت کا ارادہ کرنا اب سائی سے کیا مراد ہے اکثر سوال آتا ہے کمپیٹیٹو ایگزیم میں بھی آتا ہے اور کیمیو کے بھی سائی سے کیا مراد ہے دیکھیں صفا اور مروہ کے درمیان جو سات چکر لگاتے ہیں حاجی صاحبان اس کو سائی کہتے ہیں سائی سے مراد صفا اور مروہ کے سات چکر کو سائی کہتے ہیں ٹھیک ہے اکثر سوال آتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر کو کیا کہتے ہیں تو سائی کہتے ہیں یہ اکثر سوال یہ آتا ہے کہ سائی سے کیا مراد ہے تو نیچے آپشن میں صفا اور مروہ کو آپ نے کلک کرنا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سات چکر کو سائی کہتے ہیں اب شیعتین کو کنکریہ مارنا کیا کہلاتا ہے رمی کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اب سوال اکثر یہ آتا ہے کہ رحمی سے کیا مراد ہے تو شیعتین کو کنکریاں وارنا رحمی کہلاتا ہے یا اکثر کہتے ہیں کہ شیعتین کو کنکریاں وارنا کیا کہلاتا ہے تو وہ رحمی کہلاتا ہے تو یہ دو سوال آپ یاد رکھیں کمپیٹیٹو ایگزیم میں کافی آئے ہیں اور کیمیو کے ایگزیم میں بھی آئے ہیں کہ صحیح سے کیا مراد ہے اور رحمی سے کیا مراد ہے اور استلام جو ہے حجر اسود کا بوسا لینا اس کو چومنا جو ہے وہ استلام کہلاتا ہے تو یہ تینوں Question آتے ہیں Exam میں آتے ہیں καιμیو کے بھی اور Computer exam میں بھی اسلامیات کے اکثر سوالات میں سے استلام, رمی اور سائی کے جو ہے نہ سوالات آتے ہیں اور حج کا فرض ہوا نوہجر کو تو اکثر یہ سوالات آتے ہیں آپ کے exam میں بھی اکثر ان سے سوالات آتے ہیں کہ حج کے لغوی معنی کیا ہے حج کا فرض ہوا سائی سے کیا مراد ہے رمی کسے کہتے ہیں اور استلام سے کیا مراد ہے اب اس میں چند technical چیزیں اور پڑھیں دیں کہ عورت کا احرام جو ہے تین کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھیں اور اکثر اس سے سوال کمپیٹوٹو ایگزیم میں کئی دفعہ آیا ہے اور ایگزیم سے آتے ہیں کہ عورت کا احرام کتنے کپڑوں پر مشتمل ہے تو وہ تین کپڑے ہیں مرد کا احرام جو ہے وہ دو کپڑوں پر مشتمل ہے یہ آپ یاد رکھیں اکثر سوال آتا ہے کہ مرد کا احرام کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے آپشن ہوتے ہیں تین چار دو تو آپ نے ٹک کرنے یا اور پر اس طرح اب اس میں ایک اور چیز ہے اب کفن کی طرف آتے ہیں مرد کا جو کفن ہوتا ہے وہ تین کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ عورت کا کفن جو ہے وہ پانچ کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کو بھی آپ یاد رہے کہ اس ایک سر کوششن آتے ہیں اگزیم میں تو پیرا کنفیوزن ہوتے ہیں احرام جو ہے وہ تین اور دو ہے تین عورت کا کپڑے اور دو مرد کے لیکن کفن تین مرد کے کپڑے ہیں اور پانچ کپڑے جو ہے عورت کے ہوتے ہیں کفن میں ٹک ہے تو اس کو آپ ضرور یاد رکھیں احرام اور کفن میں آپ لوگ کنفیوز نہ ہو جائیں ٹک ہے احرام دو اور تین ہیں اور اس طرح کفن جو ہے وہ تین اور پانچ ٹک ہے اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا کیا ہے اور چار عمرے ادا کی ہیں تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا ہے ادا کیا ہے اور چار عمرے ادا کیے ہیں ٹک ہے یہ اکثر کپیٹیٹو ایجیم میں آتے ہیں اور کیمیو کی ایجیم میں بھی آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا کیے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا ہے اور چار عمرے ادا فرمایا ہے تو یہ آپ ٹیکنکل چیزیں یاد رکھیں یہ ارکان سلام کا جو ٹاپک ہے وہ حج آخری حج کمپلیٹ ہو گیا ہے ہم نے پڑھا کہ حج کب فرض ہوا اس کے لغوی معنی کیا ہے سائی کسے کہتے ہیں رمی کسے کہتے ہیں استلام کسے کہتے ہیں عورت کا جو احرام میں کتنے قبل پر مشتمل ہوتا ہے مرد کا احرام کتنے قبل پر مشتمل ہوتا ہے مرد کا کفن کتنے قبل پر مشتمل ہوتا ہے عورت کا کفن کتنے قبل پر مشتمل ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج ادا فرمائے اور کتنی عمر ادا فرمائے تو یہ کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو آپ یاد رہے کہ انشاءاللہ پیپر میں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہو